اکستانی فلم انڈسٹری کی فرسٹ جنریشن کا کومیڈی کنگ لہری اپنی ادھکاری اور مخصوص سٹائل میں الفاظ کی ادائیگی میں مہارت رکھنے والا کومیڈین لہری دو جنوری انیس سو انتیس کو کانپور ہندوستان میں پیدا ہوئے جن کا اصل نام صفیر اللہ صدقی تھا کومیڈی کو فلموں میں مطارف کروانے والا یہ فنکار جس کو دیکھ کر لوگ کومیڈی سے محبت کرنے لگے اس کے ساسر بہت سارے فنکار جو فلموں میں ہیرو، ویلن یا کسی اور فارمیٹ میں آنے کی خواہش رکھا کرتے تھے وہ لہری کو دیکھ کر کومیڈین بننے کا خواب دیکھنے لگے تقسیمہ ہند کے بعد پاکستان آگئے بچپن ہی سے ادھکاری کا شوق تھا یہ وہ دور تھا جب کومیڈین زریف، آسیف جا اور یاکوب ہوا کرتے تھے مگر لہری نے اپنی الگ پہچان اور مقام بنایا اور ان تمام فنکاروں سے آگے نکل گئے ہندوستان سے ہجرت کر کے کراچی آئے پاکستان آ کر پہلی ملازمت سٹینو ٹائپسٹ کی کی بہت مہنتی انسان تھے سارا دن ملازمت کرتے تو شام کو صدر کراچی میں حوزری کا سمان فروخت کرنے لگتے ادھکاری کا شوق تھا مگر یہ شوق صرف دل میں تھا چاہتے تھے کہ فلموں میں کام کیا جائے مگر کیسے اور کب یہ معلوم نہیں تھا لہری نے اپنے فنی سفر کا آگاز کالج کے دور سے کیا اسلامیہ کالج میں فنکشن ہوا جس میں ایک ڈراما پیش کیا گیا جس کا نام تھا مریض عشق جس کے رائٹر لہری خود تھے بلکہ اس ڈرامے میں پرفارم بھی کیا شائکین کی جانب سے اس ڈرامے کو بہت پسند کیا گیا یوں پہلی پرفارمنس سے اچھے رسپونس نے لہری کو مزید حمد دی اور اس طرح لہری مختلف سٹیج ڈراموں میں ایزے ادھکار اور رائٹر اٹیچ ہو گئے اس کے بعد لہری ریڈیو پاکستان اوڈیشن دینے پہنچ گئے مگر اس اوڈیشن میں لہری کو فیل کر دیا گیا لیکن پھر بھی حمد نہ ہاری انتھک محنت کے بعد آخر قسمت کی دیوی ان پر مہربان ہو گئی 1955 میں لچو سیڈ نے ایک فلم انوکھی بنانے کا اعلان کیا جس میں ہیرون کا کردار آدھا کرنے کے لیے ان کی بھانجے شیلہ رومانی بھارت سے پاکستان تشریف لائیں اس طرح لہری کو اس فلم میں اپنے خدادار صلاحیتوں کو پردہ سکرین پر پیش کرنے کا موقع ملا اور ان کی یہ پہلی فلم 1956 کے اوائل میں نمائش کے لیے پیش کر دی گئی اس طرح ان کی پہلی فلم 1956 میں ریلیز ہوئی پھر ایسا سلسلہ چلا کہ کئی دہائیاں جاری رہا لہری برسگیر کی فلمی دنیا میں اپنے طرز کے منفرد ادھکار تھے لہری کے بعد فلم ٹی وی اور سٹیج میں مزا سے مبستہ ہونے والے زیادہ تر لوگ انہیں کی ہنرمندی کے قائل ہیں بہت سارے فنکاروں کو کہنا ہے کہ لہری ایک ایسے ادھکار تھے جنہوں نے نہ صرف فلمی دنیا میں اپنی لئے جگہ بنائی بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی مزا کا ایک نیا راستہ دکھایا ان کے مزا کی خاص بات برجستہ جملے تھے اور وہ کبھی مزا کے لیے جسمانی حرکتوں سے کام نہیں لیتے تھے ان کے اس انداز کے پیروکاروں میں معین اختر مرہوم سرے فیرست ہیں اور پاکستان کے حیات مزا کاروں میں انور مقصود نے بھی انہی کے انداز کو اپنایا لہری نے تقریباً 220 کے قریب پاکستانی فلموں میں کام کیا جن میں چند پنجابی فلموں کے علاوہ باقی تمام فلمیں اردو زبان میں تھی اپنے فلمی دور میں انہیں بارہ نگار ایوارڈز حاصل کیے اس کے علاوہ صدارتی ایوارڈ برائے حسنے کارکردگی بھی ملا جو 1996 میں دیا گیا لہری کا فلمی کیریر 1986 تک جاری رہا آخری فلم 1986 میں ریلیس ہوئی جس کا نام تھا دھنک لہری نے تین دہائیاں فلم انڈسٹر پر راج کیا لہری کا فلمی سفر نہایت دردناک واقعے کی وجہ سے 1986 میں اختتام پذیر ہوا بینککوک میں دورانے شیوٹنگ ان کو فالچ کا اٹیک ہو گیا اور ساتھ ہی قوت بینائی بھی کم ہو گئی اور اس اٹیک نے لہری کو ہمیشہ کلی بیماری کے بستر تک محدود کر دیا پکسنی کومیڈی کی دنیا کا سب سے بڑا عدکار بیماری کے ہاتھوں بے بس اپنی زندگی کی آخری سانسے گننے لگا طویل ترین بیماریوں نے لہری کو نہایت کمزور کر دیا فارج کے ساتھ ساتھ ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ بھی بن گئے گھر سے ہسپٹل اور ہسپٹل سے گھر آنے جانے کا سلسلہ جاری رہا کئی سال بیمار رہنے والے لہری کی ڈائیبیٹیز کی وجہ سے بلاخر ٹانگ بھی کاتنا پڑی لیجنڈ مہین اختر نے لہری کی بہت دیکھ بال کی کیونکہ وہ لہری کو اپنا استاد کہتے تھے مہین اختر بھی برسگیر کا ایک عظیم نام ہے اور وہ لہری کی ادھاکاری کے مطرف تھے بے شک بیماری قدرت کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے انسان کے گناہ بھی ختم ہوتے ہیں ایک لمبا عرصہ شہرت اور عروج کی بلندیوں پر پہنچنے والے لہری کی بیماری کا سفر بھی اتنا ہی طویر ہوا انیس سو چھاسی سے لے کر دوہزار بارہ تک یعنی چھپی سال بیماری کے بستر پر پڑے رہے فالچ کے ساتھا ڈائیبیٹیز کی وجہ سے ایک ٹانگ بھی کاتنا پڑی اپنے آخری وقت میں فیپڑوں میں پانی بھر جانے کی وجہ سے بیماری کی اس قیت سے ہمیشہ کلی ازاد ہو کر اپنے خالقی حقیقی سے جا ملے لیکن منے سے چند مہینے پہلے سابقہ پاکستانی فلم انڈسٹر کی کوئین شبنم اور ان کے شوہر روبن گوش پاکستان آتے ہیں اور سپیشلی لہری سے ملتے ہیں شبنم کا کہنا تھا کہ ہمارے پاکستان کے تمام عدکاروں سے ایسے ہی مراسم ہیں جیسے وہ ہمارے خاندان ہی کے رکن ہوں لیکن لہری ان لوگوں میں سے ہیں جن کا میں بہت احترام کرتی ہوں صرف اس لیے نہیں کہ وہ برسگیر کے بہت بڑے عدکار ہیں بلکہ اس لیے بھی کہ وہ انتہائی اچھے انسان بھی ہیں فلم شر لہری نے بیماری کے آخری ایام میں میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات کی اور اس دوران انہیں اپنے اوپر گزرنے والی تکالیف کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ میں ڈھائی کمرے کے فلیٹ میں رہتا ہوں اور کی ایسی والوں نے ہمارے فلیٹ کا بل 36500 بھیج دیا جب میرے بچوں نے مجھے بل دکھایا تو میں سمجھا کہ شاید یہ فون نمبر لکھا ہے لیکن مجھے گھر والوں نے بتایا کہ یہ فون نمبر نہیں بلکہ اتنا ہمارا بل آیا اکسانی لیجن فنکار 36500 کا بل دیکھ کر صدمے میں آ گئے کیونکہ ان کے پاس اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ بجلی کا بل بھی ادا کیا جا سکتا اسی قسم پرسی کی حالت میں 26 سال بیماری کے بستر پر گزار کر آخر 13 ستمبر 2012 کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام تکلیفوں اور پریشانیوں سے ازاد ہو کر اپنی اصل منزل تک جا پہنچیں سوگواران میں انہوں نے پانچ بیٹے اور دو بیٹیا چھوڑیں آخر میں ہمارے دعا ہے کہ اللہ پاک لہری مرہوم کے تمام گناہ معاف فرما کر جنہت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری معلومتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اچھے اچھی ویڈیوزوں دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل انفرمیشن ویڈ فواس کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے اگر آپ پاکستان کے دیگر سینکڑوں فنکاروں کے مطلق جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی کے نام سے پلے لیسٹ کلنگ مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ اپنے پسندیدہ فنکار کے مطلق مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہیں ملتے ہیں بہت جل ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں